بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج ہم سمات فرمائیں گے اسلامی مہینوں کے نام ہوتا یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے چیزیں یاد کیوں ہی ہوتی ہیں لیکن مذہب اسلام کے حوالے سے ہمیں معلومات نہیں ہوتی یا معلومات ہوتی یا مکمل معلومات نہیں ہوتی یا بعض دفعہ اگر معلومات ہے بھی تو ہم اسے دوسروں تک جو ہے بیان نہیں کر رہے ہوتے تو لہذا ہم سب کو چاہیے ہم مسلمان ہیں اسلامی مہینوں کے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے جس طرح جنوری فیبریری مارچ اپریل مائی ہم نے یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں یہ بارہ مہینے عیسوی سن کے اعتبار سے تو ہجری سن کے اعتبار سے جو مہینے ہیں جنہیں چان کے اعتبار سے مہینے کہا جاتا ہے تو ان کی حوالے سے بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے بارہ ہے اب ہم آپ کے سامنے بیان کرنے لگیں اسلامی مہینے جو پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کا وہ ہے محرم الحرام محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اس کے بعد دوسرا مہینہ سفر المظفر یہ آپ کو اس کی رین پر نظر بھی آ رہے ہیں محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ نمبر دو سفر المظفر یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے نمبر تین ربع الاول اسے ربع نور شریف بھی کہتے ہیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ولادت والا مہینہ ہے اس مہینے میں مسلمان چراغہ کرتے ہیں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اسی طرح جلوس وغیرہ کا احتمام کرتے ہیں ربیع الاول اسے ربیع النور شریف بھی کہا جاتا ہے چوتہ اسلامی سال کا مہینہ ہے ربیع الاخر اسے ربیع الغوث بھی کہا جاتا ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ جو اللہ پاک کے نیک بندے برگزیدہ بندے اللہ پاک کے ولی ہیں ان کے نام کی فاتحہ خانی کا احتمام ہوتا ہے ان کی عیسال ثواب کے لیے جگہ جگہ محافل کا احتمام ہوتا ہے اس مہینے کو کہتے ہیں ربیع الاخر اور ربیع الغوث سے بھی یہ مہینہ مشہور ہے نمبر پاتھ جماد الاولا جماد الاولا نمبر چھے اسلامی سال کا مہینہ ہے جماد الاخراء جماد الاخراء اچھا یہ جمادی الاول کہتے ہیں بعض لوگ جمادی الاخر کہتے ہیں لیکن جو درست تلفز ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں جماد الاولا جماد الاخراء آپ ہم پر بروسہ کریں یہ ہم بالکل مستند ذریعے سے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اصل تلفز یہی ہے لیکن عرف عام میں جمادی الاول جمادی الاخر یا جمادی الاول جمادی الثانی یہ مشہور ہے لیکن اصل تلفز جماد الاولا جماد الاخراء اسلامی سال کا ساتھوہ مہینہ ہے رجب المرجب رجب المرجب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کا عرص کا سلسلہ ہوتا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عیسال سواب کے لئے محفل کا اعتمام ہوتا ہے اسی طرح تیرہ رجب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے بائیس رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرص کا سلسلہ ہوتا ہے تو رجب المرجب کو لوگ جو ہے کونڈے کی نیاز سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ کونڈے کی نیاز والا مہینہ تو رجب المرجب اس میں ستائیس رجب کو ہمارے بیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی یعنی آپ نے جاگتے میں اللہ کریم کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا صحیح اسلامی سال کا آٹھوہ مہینہ ہے شعبان المعظم شعبان المعظم شعبان المعظم جس میں پندرہ شعبان کو شب براعت ہے اس میں عبادت کا احتمام کیا جاتا ہے اسی طرح وزرگان دین کے آراز کے دن بھی ہیں اس میں اسلامی سال کا نوہ مہینہ رمضان المبارک اور رمضان کی کیا ہی کہنے کہ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے رمضان کے ہر ہر گڑی میں زائد سی باتیں برکتیں رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں یہ مہینہ کس کو یاد نہیں ہوگا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت پہلی رمضان کو آپ کی ولادت ہوئی ہے تو نو رمضان اسلامی وانقیات بھی اس میں رونوما ہوئے اسلام کی جنگوں کی حوالے سے بھی ذکر ہے اس مہینے میں پندرہ رمضان امام حسن مجتمع رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کا دن ہے تو نو اسلامی سال کا جو نوہ مہینہ ہے وہ رمضان المبارک ہے اور اسلامی سال کا دسوہ مہینہ شوال المکرم شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے شوال المکرم اسلامی سال کا گیاروہ مہینہ ہے ذلقعدات الحرام ذلقعدات الحرام اس کو ذی قاعدہ بھی لوگ پڑھتے ہیں اور اسلامی سال کا آخری اور باروہ مہینہ ہے ذلحجت الحرام اس میں ظاہر سے بات ہے مسلمان حج کا فریضہ انجام دے رہے ہوتے ہیں خوش نصیب مسلمان مزدلفہ میں عرفات میں ٹھیرتے ہیں اسی طرح خانہ کعبہ کا تواف کرنا صفا و مروہ کی سعیی کرنا تو اس مبارک مہینے میں مسلمان جو ہے حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں پھر اس مبارک مہینے میں قربانی کا بھی سلسلہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی پھر آپ علیہ السلام نے قربانی کی تو آپ علیہ السلام کی سنت کو مسلمان ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس مہینے میں قربانی بھی کی جاتی ہے اسلامی سال کے باروے مہینے میں جسے ذلحجت الحرام کہتے ہیں تو یہ بارہ مہینے اسلامی سال کے تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ایک مرتبہ آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام دوسرا مہینہ سفر المظفر تیسرا ربیع الاول چھتا ربیع الاخر پانچمہ جماد الاولا چھتا جماد الاخر ساتھوہ رجب المرجب آٹھوہ شعبان المعظم نمہ رمضان المبارک دسوہ شوال المکرم گیاروہ ذلقعدت الحرام اور باروہ ذلحجت الحرام مجھے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ